کانپور کے سنجیت اپرن اور ہتیا کان میں بڑا خلاصہ ہوا ہے فورنسک جاش میں پتا چلا ہے کہ اپرن کے بعد سنجیت کو رتن لال نگر کے جس مکان میں قید کر کے رکھا گیا تھا اسی مکان میں اس کی ہتیا بھی کی گئی تھی سنجیت ہتیا کان کے خلاصے کے پانچ دن فورنسک ٹیم نے رتن لال نگر اس کے گھر پہنچی تھی جہاں سنجیت کو اپرن کے بعد رکھا گیا تھا فورنسک ٹیم نے موقع واردات سے کئی سیمپل لیے فورنسک ایکسپرٹ سے کہنا ہے جس کمرے میں سنجیت کو قید کر کے رکھا گیا تھا اس میں جگہ جگہ خون کے نشان ملے ہیں جسے آرپیوں نے مٹانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو پائے آرپیوں نے پولس کی پوستاش میں قبول کیا ہے 22 جون کی شام سنجیت کو اغوا کرنے کے بعد 26 اور 27 جون کی درمیان رات اس کی ہتیا کر دی گئی تھی سنجیت اپرن اور ہتیا کان کے پانچ آرپیوں کو گرفتار کر پولس جیل بھیج چکی ہے وہیں سنجیت کے پتاچ چمل لال پولس کی جاج کو ڈراما کرا دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے پولس ابھی تک سنجیت کا شب بھی برامت نہیں کر پائے اگر پولس نے جلد شب کو برامت نہیں کیا تو وہ آتمدھا کر لیں گے یہ سب فرجی ہے سب پولس کا ڈراما ہے کچھ بھی نہیں یہاں ہے یہاں یہ سامنے کھڑکی کھلی ہے یہاں سے بچہ آوال لگائے گا یہ مین روڈ چالو ہے ایسا کہیں کچھ نہیں ہے سب فرجی ڈراما ہے سب فرجی ڈراما ہے نے ہمارے بچے کی ڈر بارڈی چاہیے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے کپتان صاحب نے کل اصحصان دیا ہے آپ اس کے اوپر ہم جو کریں گے وہ دیکھ لیں اگر ڈر بارڈی نہیں ملتی ہے تو آتمدھا کریں گے سب کچھ کریں گے جو کرنا ہے وہ کریں گے ساری جگہیں دھولی ہوئی ہیں اچھی طرح سے کوئی بھی ویزبل بلڈ کے سیمپل نہیں ملے ہیں جو ہمارے پاس کیمکل ہوتا ہے دیوالوں پر نالیوں پر واش بیسن پر سب جگہ میں نے فوٹوگراف کر لیا ہے اور اس بلڈ کا ایک جگہ سیمپل لے کر کے اس کام نے ٹیس کیا ہے تو وہی ہومن بلڈ آیا ہے وہ مانو کا رکت ہے جائرسی بات ہے کہ کہیں پر ایک جگہ بلڈ گرا ہوگا اس کو دھونے کے بعد ایک جگہ بلڈ فیل جاتا ہے اس لئے کئی جگہ بلڈ کے سیمپل ہم کو ملے ہیں